چنانا پر سب سے بڑا شو قصہ کرسی کا اور میں ہوں رشنہ بنصر گجرات سے جڑی آج دو بڑی بلچسپ خبریں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہم آپ کو گجرات کے ایک ایسے گاؤں میں لیے چلیں گے جہانا تو چنانا کے لیے پچار ہوتا ہے اور نہ ہی نیتاؤں کی انٹری لیکن یہاں ووٹ نہ ڈالنے پر بازاوتا سزا کا پرادھان ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو گجرات کے سومنات مندل لیے چلیں گے جسے فلم پدماوتی کا خلنایہ کھلجی دوٹ کر لے گیا تھا آخر اس مندل میں ہی نیتاؤں کی انٹری لیکن یہاں ووٹ نہ ڈالنے پر بازاوتا سزا کا پرادھان ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو گجرات کی سومنات مندل لیے چلیں گے جسے فلم پدماوتی کا خلنایہ کھلجی دوٹ کر لے گیا تھا آخر اس مندل میں ایسا کیا خاص ہے کہ گجرات چنانا کے دوران یہاں ہر بڑا نیتا ماتھا ٹیک نے ضرور آتا ہے ہندستان میں قریب ساڑھے چھے لاکھ گاؤں ہیں لیکن آج ہم آپ کو پرسان مندلی نرینڈ مودی کے گجرات کا ایسا گاؤں دکھائیں گے جس کے بارے یہ شاید ہی پہلے آپ نے کبھی سنا ہو اس گاؤں میں نہ تو چنان پرچار کے لیے کوئی بورٹ لگا سکتا ہے نہ ہی کوئی پوسٹر اتنا ہی نہیں اس گاؤں میں پرچار کے لیے نیتاؤں پر بھی نو اینٹری ہے لیکن حیرت کی بات دیکھئے کہ بورٹ ڈالنا اس گاؤں میں ضروری ہے اگر کسی نے بورٹ نہیں ڈالا تو اسے بازافتہ جرمانہ بھڑنا پڑتا ہے گرزات کے گزب گاؤں کی پوری ریپورٹ دیکھئے یہ پی اے موڈی کے گجرات کا سب سے انوکھا گاؤں ہیں یہ ہندوستان میں سب سے گزب گاؤں ہیں پکی سڑکیں بجلی سے لے کر وائی فائی سامودائک بھون ہیلتھ سینٹر اور چاروں طرف سفائے کہنے کو گاؤں لیکن کسی بھی طرف کی پسند شہر کو بچھار دے راجکوٹ سے 20 کلومیٹر دور راجکوٹ بھاونگر ہائیوے پر بسا یہ ہے راج سمدیالہ گاؤں اس گاؤں سے جوڑی ایک ایک بات پورے ہندوستان کے گاؤں کو سبق دیتی گجرات میں چناب ہیں انڈیا نیوز کے سینئر نیوز ایڈیٹر پرکاش پانڈے گجرات کے الگ الگ زلوں میں سیاسی موڈ بھاپتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے اس گاؤں کی جو جانکاری ملی وہ جتنی حیران کرنے والی ہے اتنی ہی قابل تاریخ بھی ہے گجرات ویدھان سبھا چناب میں ہم پہنچے ہیں سوراشت کے آرثیق رازدانی کہے جانے والے راجکورٹ میں اور اس ووٹ یاترہ میں راجکورٹ تو ہم نے آپ کو دکھایا ہی لیکن سب سے مہتپون ہے راجکورٹ گرامڑ کی یہ ویدھان سبھا چیتر راج سمدھیالہ اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ شاید بھارت میں ایک ماتری ایسا گاؤں ہوگا جہاں پر سرپنچ کی طرف سے گرام پنچائد کی طرف سے یہ قانون ہے کہ ووٹ کرنا سب کو انیوارے ہیں بھلے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو اگر وہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے ہیں تو ان کے اوپر گرام پنچائد کی طرف سے زرمانہ لگایا جاتا ہے راج سمدھیالہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دو بورڈ پر نگاہ پڑتی پہلے ایک بورڈ پر گاؤں میں آمجن کیلئے موجود سکھ سوویدھاؤں کا ذکر ہے صاف طور پر یہ جو بورڈ ہے اس میں یہ ہے کہ گاؤں میں کیا کیا سوزدھائیں ہیں گرام پنچائد ہے یہاں پر ایک چھوٹا اسپتال ہے یہاں تک ایک گیسٹ ہاؤس ہے مہیلا سنچالت جو ہے کئی منڈل یہاں پر بنے ہوئے ہیں مادمک سکشہ کا بھی ویوستہ ہے پراتمک سکشہ کی بھی ویوستہ ہے پہلے بورڈ کے ٹھیک برابر میں ایک دوسرا بورڈ بھی ہے اس پر کیا لکھا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس سے زیادہ مہتپون یہ ہے جس پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ تمام جو ہے ویوستہ کرنے پر تمام طرح کے جرمانہ دینا پڑے گا گرام پنچائد کی طرف سے لگا ہوا ہے جس میں تمام باتیں ہیں سب سے پہلا ہے کہ چناؤں کے دوران کوئی بھی چناؤں ہو چاہے ویدھان سبھا کا چاہے گرام پنچائد کا چاہے لوگ سبھا کا سب کو ووٹ ڈالنا آنیوار ہے کیونکہ اگر وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ان کو جرمانہ دینا پڑے گا اس کے علاوہ ہے کہ گھٹکا نہیں کھا سکتے شراب تو کھے پورے گجرات میں بہن ہے اگر کوئی شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے اوپر بھی جرمانہ لگے گا ساتھی تمام اور ویوستن جو ہیں مار پیٹ کرنے پر جرمانہ لگے گا پہلے گرام پنچائد میں کوئی بات تہہ ہوگی تب ہی پولیس تک بات جائے گی یہ ہندوستان کا سب سے انوکھا گاؤں ہے جہاں ساماجک ضرورتوں سے لے کر انسانی غلط عادتوں سے ہونے والے نقصان کے لیے جرمانے کا پرابدھان ہے گرام پنچائد کے اس قائد قانون میں سب سے اہم ہے چناب کے دوران ووٹ ڈالنا جسے نہ ڈالنے پر باجافتہ ایک کیاون روپے کا جرمانہ ہے سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اس انوکھے گاؤں میں یہ آئیڈیا کسے اور کیسے آیا کیسے اس آئیڈیا کو اپلائی کیا گیا بوچتاچ میں پتا چلا کہ سال انیس سو تراسی میں تبکالین سرپنچ ہردیو سنگھ جڑے جا نے اس پرخہ کی شروعات کی جو اب تک جاری ہے گاؤں میں لگوں سے پوچھتاچ میں ہمیں پتا چلا کہ رات سامدھیالہ گاؤں کی آبادری قریب سترہ سو ہیں جس میں ایک ہزار ووٹر ہیں اتنا ہی نہیں پارٹیدار بہل گاؤں ہے باوجود اس کے گاؤں کی الگ الگ جاتیوں کے گیارہ لوگوں نے مل کر خود ایک لوک عدالت بنائی اور نیم قائدے تائے کر دیئے آئیے اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کس گناہ پر گاؤں کی ستھانیے لوک عدالت نے کتنا جرمانہ لگایا ہے ہمارے یہاں ویسے تو ابھی چونہو ہے تو ہوت نہ دینے پر 51 روپیز کا جرمانہ لگتا ہے اور گھٹکہ سیون کرنے پر 51 روپیز اور کوٹم بک جھگڑا کوئی ہو اس میں بھی 51 روپیز اور جو پنچت کا جو بیل لاتا ہے جو پانی کا جیسے کہ یہ سب بیل وہاں وہ بھی اس گاؤں میں نبے سے پچاندے فیصدی ووٹنگ ہوتی ہے یہاں کیول وہی لوگ ووٹ نہیں کر پاتے جن کا نام یا تو کسی گلتی سے ووٹنگ لسک میں نہیں ہوتا یا پھر وہ کسی ضروری کام سے باہر ہوتے ہیں اب اس گاؤں کی دوسری خاصیت سمجھئے بھلے ہی چناؤں کوئی بھی ہو لیکن اس گاؤں میں پرچار کے لیے نہ تو کسی کا بورڈ لگتا ہے نہ پوستا ہے اتنا ہی نہیں اس گاؤں میں چناؤں پرچار کے لیے نیتاؤں پر بھی نو انٹری ہے وہ تو گاؤں نے پنچت میں پہلے ہی اپنا نیم بنایا تھا کہ یہاں کسی کو پرچار کرنے نہیں آنے دیں گے اور گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہے چناؤں پرچار سے لے کر نیتاؤں کے آنے پر گاؤں میں بین کیوں ہے اب یہ بھی سمجھ لیجئے اس گاؤں کی سب سے بڑے خوبی پی اے موڈی کا سوچھتا مشن کو انجام تک پہنچانا بھی ہے گاؤں میں بچوں سے لے کر بڑے تک سپائی برقرار رکھنے میں پوری بھاگے داری نفاتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے اپنا گاؤں ساب سپائی رکھنے کے لیے ہم کو اس کا سپائی میں اچھا کام لگتا ہے کرنا رکھ کرتا ہے ہم سا گاؤں میں ساب سپیسپ کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتاچ کے دوران ہمیں بتا چلا کہ باجافتہ دکانوں سے جو سامان بیچا جاتا ہے اس پر بھی دکاندار خریدار کا نام انکت کر دیتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ بیچاندار ہم کو بھی پڑتا ہے کیوں یہ پلاسٹک ہے نا اس میں ہم جو لینے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں جو نام نہیں لکھا تو ہم کو جرمانہ دینا پڑتا ہے اس لیے ہم اس میں نام لکھتے ہیں نام کیوں لکھتے ہیں یہ کاغت جو جہاں ملے گا وہاں اس کا نام لکھا ہوگا اس لیے یہ پکڑا جائے گا کہ یہ اس بھائی کا ہے اس لیے نام لکھنا پڑتا ہے برابر نئی نام لکھا تو ہم کو جرمانہ دینا پڑتا ہے گاؤں کی سا یہ جو دکان کے آسپاس صفائی یہ بھی آپ کو کد کرنا پڑتا ہے یہ سب سپائے ہم کو رکھنی ہے سارے گاؤں میں ہم جہاں ہم کا گھر ہے ہمارا وہاں ہم کو سپائے رکھنا پڑتا ہے جرمانے کی راشی ضرور کم ہے ضرور ایک ٹوکن منی کی طرح ہے لیکن یہ اپنے آپ میں بہت مہتپور ہے کہ یہ گاؤں اتنا جادوک ہے کہ ووٹ نہ ڈالنے پر بھی لوگوں کو جرمانہ دیا جاتا ہے اور بھارت سرکار تمام کوششیں کر رہے ہیں سرکش بھارت کی لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی تو رہ جاتی لیکن اس گاؤں نے جو ہے ہر چیز کو آدم سار کر لیا ہے گرام پنچائت نے ہر چیز کے لیے جرمانے کی راشی تہکی اور گاؤں والے دھیرے دھیرے اس چیز کو ماننے لگے ہیں شاید ضرورت اس بات کی ہی کہ پورا دیش اس گاؤں کی جو بھاؤنا ہے اور جو قانون ہے اگر اس کو آدم سار کر لے تو دیش کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے قیمہ منشارت کے ساتھ پرکاش پانڈے انڈیا نیوز راجکوٹ تو گزرات کا گزب گاؤں آپ نے دیکھا